موسیقی راجستان کے جالور کے سولانہ میں چھاتر کی موت کے معاملے میں امبیٹ کر پارک میں تردھانجلی سوا کا ایوجن ہوا وہیں سہر میں ریلی اور جلوس نکالا گیا اس کے بعد سی ایم کے نام ایش ڈی ایم کو گیاپن سوپا گیا ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر نویوک سمتی باڑی اور اکھیل بھارتی راجستان انسوچ جاتی جن جاتی پچھڑی جاتی ادکاری کرمچاری سنیوکت مہا سنگ کے بینر تلے یہ بھلوت پردشن کیا گیا جس میں سب سے پہلے امبیٹ کر پارک میں سردھانجلی سوا رکھی گئی اس کے بعد انسوچ جاتی جن جاتی پچھڑی جاتی ادکاری کرمچاری سنیوکت مہا سنگ کے نردیس میں جلوس نکالا گیا یہ جلوس سہر کے پرمک مارگوں سے ہوتے ہوئے اپکھڑ ادکاری کاریالے پہنچا جہاں مکھے منتر کے نام گیاپن سوپا گیا لیکن ہم ابھی تک آجاد نہیں ہیں یہ لوگ پہلے انگریزوں کے گلام تھے لیکن یہ ہم کو بھی گلام بن کے رکھتے ہیں ایک مٹکی میں پانی پینے سے اس بچے کو مار دیا گیا اور اپنے آپ کو دونگ کہتے ہیں جبکہ وہ دونگ نہیں ہے دونگ ہم ہیں وہ ہی دھلیت ہیں جو یہ کہ کر کے بچوں کو مارد اس کو شرم نہیں آئی چھوٹے سے بچے کو اس نے اتنا مارا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں مٹکی نہیں اور اسو گھیل ہوتے ہیں ہوس میں آ جائے وہ جو ٹیلر مرا تھا اس کو پچاس لاکھ روپے اور خود کی دردان منتری یاترہ اس نے کی دی اور دو نوکریاں دی دی اور یہاں مانگ ہونے پر بھی اور اس نے ابھی تک کوئی سنوائی دیں دی اسو گھرات مرد آباد مرد آباد مرد آباد میرا ڈام بدن سیگھ ہے ہمیں یہاں پاڑی جلت اوپر کے رہنے والے ہیں جیسے تو سرانہ میں جالور کے سرانہ میں جو لڑکا تھا پڑھنے جاتا تھا اندرکمار میگبال مدگی کا پانی پینے کے کارن وہاں کے سچگنے اس کو بہت مارا اتنا مارا کا اس کی حتیہ ہو گئی ہم سرکار سے یہ مانگ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نیاہ ہو اور جو معاوضہ راسی ہے وہ سبی کو سمان دی جائے ہمارے اندرکمار کو دھروالوں کو پچاس لاکھ روپے دو سرکاری نوکرین دی جائے اور ان کی سرکشہ کی جائے اور گجرات کانگریس پرباری ایوام کانگریس کے راشتری مہا سچے ڈاکٹر رگو سرما دھولپو جلے کے پورو راجمنتری بنواری لال سرما کے جیشٹ پتر ایوام بی ای پی نیتا اسوک سرما کے ندن پر آج سنیوار کو سوک سمبیدنائیں بیقت کرنے دھولپور پہنچے رگو سرما کا باڑی بیدھایا گرلہ سنگھ ملنگا بلوک کانگریس ادیقش بینیت سرما سمیت تمام کانگریسیوں نے گرم جوسی سے سواگت کیا ڈاکٹر سرما بی جے پی نیتا اسوک سرما کے ندن پر ان کے آواز جگن بھون پر سوک سمبیدنائیں بیقت کرنے پہنچے اسوک سرما کے پتا پورو منتری بنواری لال سرما سے ملاقات کر پروار کو ڈھانس بنایا سرکیٹ آوس میں میڈیا سے ملاقات کرتے ہوئے ڈاکٹر رگو سرما نے کہا کہ بھاجپا ساڑھے تین سال تک سوئی رہی پہلے تو ہم کہتے تھے پولٹیکل ڈیویجن ہیں اب تو پتہ نہیں بی جے پی کے اندر کتنے طرح کے ڈیویجن ہیں آدھا دلین تو ان کے مکھے منتری کے امیدبار ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی نیتا اپنے آپ کو اگر انساشت پائٹل کہتی بیروزگار چرم سیما پر ارث ہے ارث بیوستہ اندے وہ گری ہوئی ہے ڈالر قدام اسی کے پار کیا گیا بکاس پورے دیس میں نہیں ہو رہا ہے دیس میں جتنے بھی پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ تھے ایک کے بعد ایک ان کو بیچا جا رہا ہے کیندر کی سرکار تو پھیل ہو گئی جس کے بوتے یا رائستان میں آنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ دلی کی سرکار کے بارے میں کسی بھی انڈیکس میں بات کرے تو وہ پوری طرح سے فلوب ہے اس لیے بھاجپا سے رائستان کی جنتہ امید کر رہی ہے کہ کوئی سرکار اگر گلتی کرے تو پرتیپکچ کا دائت تو نبھائے وہ بھی بھاجپا نیتاؤں سے نبھائے نہیں کیونکہ یہ لوگ ایک جھوٹ نہیں ہیں ڈاکٹر رہو سرما نے کہا کہ دیبنگت اسوک سرما میرے میتر تھے گھلپل میں کانگریس کی رائنیتی کر رہے تھے اور ابھی کچھ دن پہلے بھی بیجی پی میں سامل ہوئے تھے اسوک سرما چھاتر رائنیتی سے لے کر یوک کانگریس اور کالیج کی رائنیتی میں ہمارے ساتھ رہے وہ آج ہمارے بیچ میں سے چلے گئے آج ان کو سردھانجلی ارپت کرنے میں اور ان کے پروار کو ڈھانس باننے آیا ہوں اسوک سرما اور میرا اٹھوٹ رشتہ رہا ہے اس تھانیے برائے گھلائے سنگھ ملنگا نے اسوک سرما کے جانے کے بعد ان کے پروار کو سمالا ہے اور یہی سچی سردھانجلی ہے لیکن سورگی اسوک سرما جی اور ان کا پریوار لمبے سمیں تک دولپور میں کانگریس کی رائنیتی کر رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے وہ جرور بی جے پی میں چلے گئے لیکن وہ یوک کانگریس میں چھاتر راجنیتی میں اور کولیج کی راجنیتی میں بھی ہمارے ساتھ رہے میرے انن نمیتر رہے بہت ہی دکھت گھٹنا ہوئی تین اگست کو اور وہ ہمارے بیچ میں سے چلے گئے میں آج ان کو سردھانجلی ارپت کرنے ان کے پریوار کو ڈھڑس بندھانے کے لئے آج آیا اور دیوانگت آتما کی شانتی کی پرارتنا کی ان کے پریوار کو اس دکھ کو شین کرنے کی طاقت دے اشور اس لئے ہم آئے جب بھی ہمارے کبھی کوئی تکلیپ ہوتی ہے تو یہ ہماری پرمپرا بھی ہے کہ ہم اس پریوار کو کس طرح سے دکھ کی گھڑی میں سہارا بن کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ان کا میرا اٹوٹ رشتہ رہا ہے ملنگا جی جو ہمارے بھائی ہیں ہمارے پارٹی کے بریشت نیتا ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے اس پریوار کو سمالا ہے ان کے جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچی سردانجلی ہے کہ وقتی چلا جائے اس کے بعد پریوار کے ساتھ مصیبت کے ٹائم میں آپ کھڑے رہو یہی سچی مطرتہ بھی ہے اور یہی سچا رشتہ بھی ہے سر جاپر ماج بیجے پی رائے ستان کی جو کھومی بستہ پولے کا پیلیشن کر رہے ہیں دیکھیں بھارتی جانتہ پارٹی چار سال ساڑھے تین سال تک تو سو ہی رہی کوئی مددہ ان کو ملا نہیں اب اپنی جھہپ مٹانے کے لیے وہ اس طرح کے ناٹک کر رہے ہیں اور ان میں بھی پانچ پانچ چھے چھے آدمی تو مکھے منتری کو امیدوار ہے پہلے تو ہم بولتے تھے ورٹیکل ڈیویجن اب تو پتہ نہیں کتنے طریقے کے ڈیویجن ہے بیجے پی کے اندر چھے ساتھ تو ان کے مکھے منتری کو امیدوار ہے اگر بھارتی جانتہ پارٹی اپنے آپ کو اگر انساسیت پارٹی کہتی ہے آج دیش میں ادھیکانس راجیوں میں ستہ میں ہے تو یہاں پر مدہ آدھاریت راجنیتی انہوں نے تین ساڑھے تین سال تک کیوں نہیں کی اب جب چناؤ آ رہے ہیں تو یہ اس طرح کے ناٹک کیونکہ ان کو کرنا جروری ہے ان کے استیتو کو بچانے کے لیے تو اس لئے وہ کر رہے ہیں لیکن ان کی باتوں میں کوئی دم نہیں ہے دیش میں مہگا ہی بڑھی ہوئی ہے بھی بیروزگاری چرم سیما پہ ہے ارثیویوستہ اوندھے مو گری ہوئی ہے ڈولر کا دام اسی کے پار کر گیا آپ دیکھئے کہ کس طرح کی استیتی ہے آج ڈیولپمنٹ پورے دیش میں ہو نہیں رہا ہمارے جتنے بھی پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ تھے ایک کے بعد ایک ان کو بیچا جا رہا ہے یہ سرکار تو فیل ہو گئی ڈلی کی جس کے بھوتے یہاں راجستان میں آنا چاہتے ہیں تو ڈلی کی سرکار کا آج چاہے کسی بھی انڈیکس میں بات کر لو تو وہ پوری طرح سے فلوپ ہے اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی سے یہاں جو ساڑھے تین سال پردیش کی جنتہ امید کر رہی تھی کہ کوئی اگر سرکار گلتی کرے تو پرتیپکس کا دائی تو نبھاؤ وہ بھی ان سے نبھانے کیونکہ ایک جھوٹ نہیں ہے دھولپور کانگریس نیتری سالینی سرما کے کارلیہ لیم پر پورو پردھان منطری بھارت رتن سورگی راجیب گاندی کی جنم جینتی صد بھاونا دیوست کی روپ میں منائی گئی اس موقع پر پورو پردھان منطری کے چھائیں چتر پر پسپ مالا تتہ پسپ ارپت کر انہیں نمن کرتے ہوئے یاد کیا گیا جنم جینتی کے افسر پر کانگریس نیتری سالینی سرما نے کہا پورو پردھان منطری راجیب گاندی بھارت میں سوچنا کرانتی کے جنک مانے جاتی ہیں اس تھانی سوراجی سنستاؤں میں محلاؤں کو تیتیس ڈیجربیشن دلوانے کا کام انہوں نے کیا متداتا کی عمر اکیس برس سے کم کر کے اٹھارہ برس تک یواؤں کو چناب میں بھوٹ دینے کا ادھکار راجیب گاندی نے دلوائیا اس موقع پر کانگریس الپسنکیک بھیباو کے جلا چیئرمن اومر پھاروک اسمانی بھارتی یواؤں کانگریس کے دھولپو جلا پروکتہ آجاد مرجا پیروز خان چھاونی دیپک سکسینہ دوسیانت بھگیلا پرویز مرجا روی کمار پنٹو سرما راگبندر کمار آسو کمار جوتھی کماری رادہ بنسل پھیجان خان بھورا خان آدھی سوی کانگریسی جنوں نے پورو پردھان منطری کی جینتی کے افسر پر انہیں خسپو ارپت کر یاد کیا آج ہم سب یہاں پر ہمارے پردھان منطری سوارگیشوی راجیب گانڈی جی کا 78 جنم جینتی ریوز پردانے کے لئے اکھٹے ہوئے راجیب گانڈی جی ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمارے دل میں تھے اور آنے والے بھوشے میں بھی ہمارے دل میں رہیں گے راجیب گانڈی جی ایک ایسے سچے انسان تھے جنہوں نے 18 ورش کے امور میں ووٹ ڈالنے کا اڈھکار پردان کیا پنچائنٹی راج کا راستہ دکھانے والے بھی گانڈی جی تھے اور ڈیجیٹل یوک کی نیو رکھنے والے بھی گانڈی جی تھے گانڈی جی ایسے انسان تھے جو ہمارے دیش کو ترقی اور وکاس کی پردیتی پر اثر کر رہے تھے آج ان کی جینتی پر ہم سب نے مل کر ان کو نمن کیا اور انہیں ہمیشہ یاد رہے انتراشتری اس طرح پر پھوٹوگراپی کے مادیم سے دھولپور کی خوبصورت چھویل لوگوں تک پہنچانے کا کام پھوٹوگراپر کریں اکت بکبہ راشتری ملٹری اسکول دھولپور کے پراشارے لیفٹینٹ کرنل سیام کرسنے ٹی پی نے کہا کہ دھولپور خوبصورت امارتوں کا سہر ہے اور یہاں کی خوبصورتی پرٹن کے مانچتر پر پھوٹوگراپی کے مادیم سے آ سکتی ہے اس لیے پھوٹوگراپر اس میں اپنی مہتی بھوم کا ادا کریں روٹری کلپ دھولپور دوارہ انتراشتری فوٹوگراپی دیبس کے افسر پر تیر تھرائی مچکونٹ پر جو فوٹوگراپی پرتوگیتہ کا آئین کرایا ہے وہ ہے کابلے تاریف ہے اس سے لوگوں کو تیر تھرائی مچکونٹ کی سندر چھوی دیکھنے کا افسر ملے گا پتہ بھار سے آئی فوٹوگراپی کرنے کا افسر پردان ہوگا اس افسر پر سنے کلاکار نندی سندو نے کہا کہ فلمی کلاکاروں کے لیے دھولپور سرو سے ہی پسندیدہ پوائنٹ رہا ہے اور تیر تھرائی مچکونٹ کی خوبصورتی کئی فلموں میں درسائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ جدی سرکار پرتن کے چھتر میں دھولپور کو بکشت کریں تو یہ آنے والے دنوں میں یہاں کے لوگوں کے لیے روجگار کے نئے آیام استحابیت کرے گا اس افسر پر روٹری کلپ کی ادھیک سے نکٹ بھویس میں بھی روٹری کلپ اس پرکار کے آئیوجنوں کے مادیم سے چھپی ہوئی پرتیباؤں کو منچ پردان کرے گا اور ان کی پرتیباؤں کو لوگوں کے سامنے لانے کا کاری کلپ کرے گا کاری کرم کے دوران کلپ کی سچیب سریمتی پریہ تیاغی نے ہتھیدیوں کا سواگت کرتے ہوئے کہا کہ روٹری کلپ ساماجک سروں کاروں کے چھتر میں جلے میں اگرنی ہے اور ببیس پوٹوگرافی دیوز کے افسر پر ہمارا یہ پریاس ہے کہ دھولپور کو پرتن کے مانچتر پر لاسکیں اس افسر پر آئیوجید پرتیباؤں میں راجس جین پرتم ماجد خان دوتیہ باہر لدم راج رتیستان پر رہی پرتیباؤں میں چھتیس پرتیباؤں نے بھاگیداری نبائی اس افسر پر روٹری کلپ کے پورو اپران پال روحل سرین کوسا دیاکش آتول کمار بھارگاو سریمتی آنیتا بھارگاو ڈاکٹر نکھل اگروال مینال بھارگاو سنجے اگروال راحل دیوکر مکھ روپ سے اپستیت تھے دوتیہ بھارگاو میکن ترڈ کو چھوڑنا ہے اس کے بجے سے ہم کو ایک پٹیکلار کرائٹیریہ پکڑ کے اس کو جانا پڑا اس میں میکس میں ہم مچکونڈ کو درستانے والا فورٹوگراؤپ کو لے لیا تھا فرس سیکنڈ تر اس میں جتنا فیچئر سے جتنا اینگل ان لوگ نے اپروچ کیا ہے اسی کی بیسیس پہ کیا ہے and there is no end to فورٹوگراؤپی کیونکہ اس میں ہر ایک اینگل پہ ہر ایک اچھا لگتا ہے ساتھ ساتھ ہم نے یہ پورا کا پورا کوراپ کرتے ہوئے جججز نے اس میں ڈیسیشن لیا تھا and all the best for the روٹری کلپ for organization سیچے مہنگل پور دھولپور جلے کے سب سے وڑے رام ساگر باندھ کے اطلاع والب ہونے پر چادر چلنے لگی ہے جل سنسادن بیواغ کے خائق عبیانتہ راجکمار سنگل نے بتایا کہ باری اپکھن چھتر میں قریب تین انچ بارس ہوئی ہے جو اس سیجن کی سب سے ادھق بارس ہے وہیں اس بارس سے رام ساگر باندھ پورا بھر گیا ہے باندھ پر دو انچ کی چادر چل رہی ہے اس کے علاوہ تالاب ساہی باندھ اور ملہ ساگر باندھ حسین پوری باندھ 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 بارہ برس باندھ لوالب ہوا ہے حالانکہ پچھلے برس بھی رام ساگر باندھ میں پانی آیا تھا لیکن پوری لبالب نہیں ہو پایا تھا چادر چلنے سے باندھ سے نکلی بامنی نلی بھی پندر جیویت ہوگی اور اس کے بہنے پر باری سہر اور آس پاس کے چھتر کے جل سلوتوں میں پانی پہنچے گا دھولپو جلے کا کے اپلکچ میں چھپن بھو مندر پر لگائی گئے پرانی چھابنی میں پہلی بار سیام بابا کی اکھن جوت جلائی گئی سات وزے سمائے سی سی پی سرما دوارہ دیپ پردت کر سری سی بھجن سندیا کا سوارم کیا گیا بندر ون اور آگرہ کے کلاکاروں دوارہ بھجنوں کی سندر پرشتتی دی گئی جس میں سب بھکتوں نے جم کر آنند لیا پرانگر مندر میں جے سری سی 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 جلائی گیا آج سی 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 مہا آرتی کی گئی مہا آرتی کے بعد سی 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 دھولپور جلے کے باڑی میں گوڑ سنا دے بھانگر سن کے دوارہ کنچن پر تھانا پر باری دیو اندر سرما کے اس سی سی بھانگر مالی آرپن کر ان کا جور دار سواگت کیا اس موقع پر کنچن پر تھانا پر بھاری دیو اندر سرما نے کہا کہ کنچن پر تھانے پر جب رہا ہے دیو اندر سرما کا کنچن پر تھانے س صدر تھانے دھول پر کے لیے اس افسر پر بیپر فاؤنگیشن کے پر دیس سچی پر سرما سمتی سمتی بڑی سنکھیا میں بیپر بندو پستی تھے سب نے دیو اندر سرما کے کارکل کی پوری بھوری پر سنس کی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں پر ماتما کی کرپا رہی تو آپ کو کنچن پر لائیں گے سماج کے کسی